مسیحی برادری کو جی ٹی وی نیوز کی جانب سے کرسیمس کی دھیروں مبارک بات جی بلکل علشبہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی کرسیمس کا تہوار منا رہے ہیں اور کراچی میں قائم گورا قبرستان میں مسیحی برادری کے افراد اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری بھی دے رہے ہیں بلکل ہمارے نمائندے وسیم حیدر وہاں موجود ہیں ان سے جانیں گے وسیم حیدر بتائیے کیا تعداد دیکھ رہے ہیں لوگوں کی جی بلکل دیکھیں کرسیمس برادری کو جہاں جی ٹی وی کی جانب سے مبارک بات دی جاتی ہے وہیں پہ اس وقت میں موجود ہوں گورا قبرستان پہ جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں کرسیمس کے موقع پر مسیح برادری سے تعلق کرنے والے لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول چڑھانے کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے اور دعائیں مانگنے کے لیے جو ہے وہ قبرستان پر آئے ہوئے ہیں اچھی بہت بڑی تعداد ہے جس میں خواتین بچے بزرگ اور نوجوان شامل ہیں جو اپنے پیاروں کی قبر پر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھول اور دکان یہاں پہ موجود ہیں لوگ پھول اپنے پیاروں کی قبروں پر چڑھانے کے لیے یہاں سے نہ صرف پھول لے رہے ہیں بلکہ اگر بطی بھی لے رہے ہیں اور اندر جا کے جو ہے وہ اپنے پیاروں کی قبر پر پانی ڈال کر پھول چڑھا کر جو ہے وہ دعائیں بھی مانگی جا رہی ہیں ٹھیک ہے کرسمس کے موقع پر مسیح برادری بڑی تعداد پہنچ گئی اپ ڈیٹ کر رہے تھے وسیم حیدر آپ کا شکریہ دوسرے جانے پشاور میں مسیح برادری کرسمس کا تہوار عقیدہ تو احترام کے ساتھ بنا رہی ہے جس کے لیے شہر بھر کے مختلف گرجہ گھروں میں دعائی تقریبات کا احتمام کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں پشاور میں اپنے نمائندے عبدالکریم سے جوئیس ورکسینڈ جونس کیترول چرچ میں انہوں جوانوں کے ساتھ موجود ہیں جی عبدالکریم بتائیے گا آج بلکل پشاور میں بھی مسیح برادری کی مذہبی تہوار کرسمس کی خوشیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اس وقت ہم پشاور کے ایک چرچ میں موجود ہیں اور یہاں پر ان لوگوں سے بات کرتے ہیں مسیح برادری سے تعلق کرنے والے اسے بات کرتے ہیں یہ بتائیں کہ آج کا خوشی کا دن ہے کیسے منا رہے ہیں کیا پیغام دیں گے اس دن پر آج جیسے کرسمس کا دن ہے تو سب سے پہلے ہم عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد عبادت کے بعد ہم لوگ میلے پہ جاتے ہیں میلے کے بعد پھر ہم لوگ ریلیٹیوز کے گھر جاتے ہیں یا تو پھر دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیتر کرتے ہیں اچھا آپ بتائیں آج کی دن کو کیسے منا رہے ہیں اور کیا پیغام دیں گے آج کی دن کے حوالے سے جب یہ سیزن شروع ہوتا ہے تو ہمیں کجیب سے ایکسائیٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے کہ آیا کرسمس آنے والا ہے ٹری لگانا ہے ڈیکوریشنز کرنی ہے سو ایسا کائنڈ آف ویڈی سپیشل ایکیجن اور کیک ہم سپیشلی لے کے جاتے ہیں کرسمس کیکس کیکس ہم اپنا پیار دکھاتے ہیں دوستوں کو جی بالکل جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پشاور میں مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے افراد تھے جو کہ کرسمس کی خوشیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے لاہور کی بات کریں تو لاہور کی مسیح برادری مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ کرسمس کا تہوار منا رہی ہے رات سے ہی شروع دعایا تقریب ختم ہوتے ہی مسیح برادری نے پارکوں اور تفریق گاہوں کا رکھ کر لیا ہے بلکل وحید گجر ساتھ موجود ہے اور اس پارک میں ہی موجود ہے ان سے جانیں گے وحید گجر بتائیے مسیح بہن بھائیوں کی کیسی تعداد دیکھ رہے ہیں پارک میں مسیح برادری کی جانی سے کرسمس کی خوشیاں جو ہیں وہ بڑی جوش و جذبے کے ساتھ آئی جاری ہیں ہم نے دیکھا کہ رات گے تک دعایا تقریبات کا سلسلہ جاری رہا اس کے بعد جیسے ہی دعایا تقریبات ختم ہوئی ہیں تو اس کے بعد مسیح برادری جو ہیں وہ پارکوں اور تفریق گاہوں کا اس وقت رخ کی ہوئے ہم اس پر موجود ہیں باقے جنہ میں میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاروں اطراف جو ہیں بچے یہاں پر خوب جو ہیں وہ مسیح کرنے میں مصروف ہیں فیملیز یہاں پر موجود ہیں اور کچھ دری پہلے ہماری مسیح برادری سے بات بھی ہو رہی تو ان کا کہنا تھا کہ ہر سال اسی طرح سے ہوتا ہے کہ موسم اگر اچھا ہو کرسمس کے موقع پر تو یہ بھر پور طریقے سے جو ہیں کرسمس دے کا جو ہیں بناتے ہیں نہ صرف مسیح برادری بلکہ عام شہری عام بچے جو ہیں وہ بھی پارکوں میں اس وقت موجود ہیں کیونکہ موسم قدر بہتر ہیں دوب جو ہیں وہ بہت جو ہیں موسم کا موسم کو سوہنے نہ دیا دوب نے تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ چھٹی کا برپور فیدہ اور مسیح برادری کی جانی سے بھی جو ہیں کرسمس دے کا برپور فیدہ اٹھایا جا رہا ہے جتنے بھی لاہور کے چھوٹے بڑے پارک ہیں وہاں پر بچے بڑے ہر کوئی جو ہیں چھٹی کے دن کو بڑے اچھے طریقے سے منا رہا ہے یہی صورتحال ہے ابھی کچھ دیر پہلے ہم ریس کورس گئے وہاں پر بھی یہ صورتحال تھی گلچن اقبال پارک وہاں پر بھی یہ صورتحال تھی اسی طرح اگر باگے جناب کی بات کیجئے تو باگے جنابے بھی اس وقت کافی بڑی تدار جو ہے مسیح برادری کی مسیح برادری کرسمس کا تہوار منا رہی ہے تفصیلات بتا رہے تھے وحید گجر آپ کا شکریہ